اسلام علیکم ویرز میں آپ کا مذبان شاہد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہد ٹی وی سوی ورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے آج کل کافی ساری فیملیز ایسی ہیں جنہوں نے گھر پہ کیٹس اور ان کے کٹن وغیرہ اور کشنے ڈوگز اور ان کے پپیز وغیرہ رکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا رکھنا وہ بات کی بات ہے لیکن رکھنے کے بعد ان کی کیر کیسے کرنی ہوتی ہے یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہے اس لیے میں اس وقت موجود ہوں صدر ایمپریس مارکیٹ میں سمیلہ بھائی کی شوپ پہ اور سمیلہ کے بھائی کے پاس جو ہے نا یہاں پہ ماشاء اللہ سے آپ کو ڈوگز اور کیٹس سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے ان کی خوراک ان کے جو ہے نا رہنے کیلئے جو ان کے پاس بکس وغیرہ ہیں وہ اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو انشاء اللہ ہم آج اس ویڈیو میں کبر کرنے والے ہیں تو بھئی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو لازمی لائک کر کے چینل جو ہے ہمارا شاہد ٹی وی اس کو ضرور سسکرائب کرنا ہے تو آئیے یہاں کے اونر سمیلہ بھائی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکسلام شاہد بھائی کیا حال ہے ٹک 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 شکر ہے ملک آپ سنائے خرید سے شکر ہے آپ کی دعا ہے جی سمیلہ بھائی لگتا ہے آپ نے نئی نئی دکان ڈالی ہے ماشاء اللہ سے جی جی میں نے نئے دکان کو لائے ٹھیک ہو گیا تو آپ کے پاس یہاں پر ڈوگز اور کیٹ سے ریلیٹڈ تمام سامان کے ورائیٹیز موجود ہوتی ہے جی جی شاہد بھائی ہمارا پاس ڈوگ اور کیٹ کا سب سامان موجود ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اگر ویڈیوز ہم سٹارٹ کرنا چاہے سب سے پہلے یہاں پہ جو بکسس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں یہاں سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اچھا پہلے ذرا آپ ہمیں جو ہے اس کے بارے میں بتائیں یہ جو یہ میٹھی کا ہے لیٹر کا ہے نا تو اس میں لوگ میٹھی ڈالنا ہے مطلب پر ایک پول کی دکھائیں اس سات سو پچاس روئے گئے سات سو پچاس کے لیکن تیس پرسنٹ ڈسکاؤنڈ اور سات سو میں مل جائے گا اچھا میں آپ لوگ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا بھول گیا تھا کہ ان سے بیسکلی ہماری بات یہی ہوئی ہے کہ بھئی جو ہمارے ویورز ہیں ان کو آپ نے ڈسکاؤنٹ دینا ہے ہم نے کوئی آپ سے چھارٹیز نہیں لینے ٹھیک ہے فری کی پرموشن ہے صرف آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو ایک سچتی چیز مل سکے تو جو بھی آپ یہاں سے ورائٹی لوگیں اس پر آپ کو تیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا ٹھیک ہے آپ ریٹ بتائیں اس کے بعد پر جو تیس پرسنٹ کٹ ہوتی ہوگی شاید بھائی ساتھ سو مارکیٹ میں آٹھ سو روے گیا لیکن میں ساتھ سو مل سال رو چلا رہا ہوں تیس پرسنٹ سوئی ڈسکاؤنٹ ہے مزید ڈسکاؤنٹ ہے جی چلیں جی ٹھیک ہو گیا اس میں کیا ہے مٹھی وغیرہ جو رکھے اس میں جو ہمارے پاس کلنپی ہے اور خوشبو والا مٹھی ہے اچھا ہمارے پاس کیٹ پوٹ ہے اچھا ہیں میٹھی کے بارے نمیٹھی کیسے ہیں مٹھیں جو لیکن بھائیام میٹھی ہمارے پاس ڈبرینٹ ڈبرین وڈے ہوتا ہے ایک خوشبو والا ہوتا ہوتا ہے ہے ایک بغائر خوشبو والا ہوتا ہے اچھا اس میں دو کس میں ہوتا ہے ایک 500 روے کا ہے ایک بغائر خوشبو والا 355 روے کا ہوتا ہے میں مıyorsunuz Почему پاندہ سے بھائیام اس چائنیس بوکسیں بوکسیں ہے چائنا سیاب رہے ہیں مطلب 25 فدے کса یہ ذرا کھولی گا کھولتا ہے یہ جی جی کھانا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ اس کو جو ہے نا ازیلی اپنے کٹن وغیرہ اور فر ایزمپل اگر آپ کے پاس گھر پہ کونٹیٹی بڑھتی ہے اور آپ اس کو بیچنا چاہے تو یہ کہ اس طرح آپ اس کو اس بوکس میں لے کے آگے نا مارکیٹ میں جو ہے نا وہ سیل پرچیز بھی کر سکتے ہیں تو یہ بڑی زبردست چیز ہے باقی اس کا یہاں سے اوپر دیکھیں انہوں نے یہاں پہ یہ بھی بنایا ہوئے آپ اس کو یہاں سے ازیلی آرام بھائیھم سے پکڑ سکتے ہیں اچھا اس میں اور کون کون سی پالٹی ہے اس میں سلار جو ہوتا ہے اس کے بارے ہم بتایا ہے یہ بھی وہ لیٹر کا لیٹر کا مٹی ڈالنے کے لیے پوٹی وغیرہ کرنے کے لیے اچھا اچھا جی culture جی تو ان کے لئے بیسکلی یہ جو مٹی آپ بتا رہے ہو یہ ضروری ہے جی الازمی کیونکہ میں مٹی سے بغیر پوٹی نہیں ہوگا پھر بدبو نہیں آئے گا نا چھن جو پوٹی وغیرہ کریں گے کیٹن وغیرہ تو یہ ہے کہ پھر بدبو و اس میں آپ کے پاس مختلف سائز بغیرہ ہوں گے ہاں ڈیفرین ڈیفرین ہوتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہوں گا اس کے علاوہ گرم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہاں بھی دیکھیں ان کے پاس پیٹن کے لیے ایک پیار ایسا سر بھی آنے والا ہے لوگ اس کو زیادہ پسند کرتا ہے لیکن چلنے والا چیز ہے یہ کلتا بھی ہے یہاں سے یہاں پر دیکھیں یہ چین لگی بھی ہے یہاں پر اس کا مین گیٹ جو یہاں ہے جی جی آپ ذرے اس کھول کے دیکھیں یہ یہ چیک کریں آپ لگر فور ا بڑی بلی ہو تو آپ اس کے لیے یہ والا جال کھول کے نا آپ اس کو ازی لی یہاں پر رکھ سکتے ہیں اور اندر سے ماشینہ سے کافی سوفٹ ہے تو جس طرح بھائی نے بتایا کہ اگر سردی میں آپ ان کو یوز کرنا چاہو تو کافی جو ہے نا اچھا ہوگا اس کے پاس ہمارے پاس کلنے کا چیزیں بھی ہیں نا یہ بلی کا یہ اچھا ہے یہ اگر آپ پیٹا تو اس کو پر یہ لٹا دے تو تو وہ انہی کے ساتھ جو ہے نا وہ کلتی رہتی ہیں یہ دیکھیں آپ ہمارے پاس بریبو ہے ڈو کا اور یہ بل بلی کا یہ دونوں باہر کا کالٹی ہے بہت اچھا ہے چلنے والا آئٹے میں چیز ہو گیا اس کے لیے وہ یہاں پر یہ ساری کیٹی فوڈ ہے جی ڈیفرین ڈیفرین ہوتا ہے ہار کمپنی کا لگ ہوتا ہے بسکٹ وغیرہ بھی ہیں یہاں پر جی بسکٹ وغیرہ جو کون سے یہ ڈاکٹر کیٹ پوٹ ہے Christopher Kate food这ین دلیں گیا پہ چاہاں ڈیفرین něٹ یا چوکلیٹ میں ؟ ہمارے و drop کریں اialdo ڈسکاونٹ ہو گیا اس میں ہمارے گھرہ انشاءاللہ یہ یہ تو اس میں ڈیفرین بڑھٹا ہے پاکستانی بیه لوکل بھی ہے چوکلیٹ ہے یہ چوکلیٹ ہے جی، یہ کے پروٹین کے لئے ہوتا ہے بلی کو ایکٹیو کرنے کے لئے بہت اچھے ہیں کیسل چش ہوگی؟ ایک دانہ دو سو پچاس روے کے لئے ایک دانہ دو سو پچاس روے کے لئے اس میں فانچ دانہ ہوتا ہے دیکھیں آپ کو اندر دانے نظر آ رہے ہوں گے اس میں فروٹین ہے سب چوکلیٹ بھی نظر آ رہا ہوں گے ٹھیک ہے ازار روپے کا دیئے دانہ کیے رہے ہیں لیکن آپ لوگ کے لئے انشاءاللہ تیس پرسنٹ اس کو ناوڈا ہے یہ کیا چیزیں یہ دودھ پینے کے لئے دودھ پلانے کے لئے جی 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 کٹنم اغیرہ کو جی جی ٹھیک ہوگا یہ چیک کریں آپ یہ کس لئے ساتھ میں یہ یہ بھی مطلب اس کے لئے ہوتا ہے نا جو سفائی کے لئے ہوتا ہے سفائی کے لئے ٹھیک ہے یہ سفائی کے لئے اور یہ دودھ کا ڈب ہے سمجھے آپ ان کو اس پر دودھ بغیرہ پلا سکتے ہیں اس سے ہم عارفہ سوڑا کے جی والا لیٹر بھی ہے اور ڈاکٹر کے والا لیٹر بھی ہے میٹھی ہے میٹھی ہے یہ بھی چلنے والا آئیٹم ہے یہ دیکھے رہے ہیں پانچ کے جی کئے پانچ کے جی کئے اچھا یہ پونس ہے میٹھی خوشبو والی میٹھی ہے خوشبو والی میٹھی ہے خوشبو والی میٹھی ہے بہت اچھا میٹھی ہے اگر آپ ان کو بوکس میں ڈال کے اور اس پر جو ہے آپ کٹن وغیرہ کو یا بڑی کیٹس کو آپ رکھتے ہیں تو اس میں ہوگا یہ یہ جو ہے وہ جو پوٹی وغیرہ کرے گی جی بدبو نہیں آئے گی یہ کیا چیز ہے اس میں جو ایک خوشبو والی ایک بغیر خوشبو والی ہے یہ بھی میٹھی ہے اس کے علاوہ اوپر دیکھیں چیس ویڈل ہے چوٹا بڑا لارش جو بھی پرینڈ پرینڈ یہ آپ پٹی کتنے کا دو گئے اس میں مختلف ریٹیں آزار اولا بھی ہیں چیس اولا بھی ہیں لیکن ہر چیز میں آپ نے یہ بات یاد رکھنا ہی کہ جو بھی بیوزا ہے ٹیس پرسند ڈسکاؤنٹ آپ نے لازمی کروانا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ کیا چیز ہے یہ جو ڈوگ کے لئے ہوتا ہے اس کو کتے مو میں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں بھئی یہ جو ایک قسم کا بائٹ کرنے والا ڈوگ ہوتا ہے یا خطرناک ہوتا ہے تو اس کو مو میں یہ پٹا بان دیا جاتا ہے تو جس کے وجہ سے اس کا مو کل نہیں پاتا تو وہ بائٹ وغیرہ سے ٹھوڑا سا گریز کرتا ہے یہ جو ڈیلی کے چیز بیرلد ہے اور پٹے ہیں یہ رسی ہے اور یہ چیز بیرلد یہ وعلا پٹے ہیں یہ چیز بیرلد ہے یہ وعلا جو ڈیٹ سو اٹھے یہ کیا ہے یہ چیز بیرلد ہے چیز بیرلد ہے میں اسے لئے پرینڈوں کر رہے ہیں یہ چپکہ ہے یہ پرینڈہ آڑ گیا جو بھی کچھ اپنے کے لئے چپکہ ہوتا ہے کسی کسی لوگ ہیں؟ دائیو اس تین سوروے کے لئے لیکن دائی سوروے کے لئے اس کے لئے ان کے ساتھ یہاں ساری چیویں ہیں جو رکیوی ہیں اس کے بارے میں بتا ہے تو ہمارے پاس مختلف دوائی ہیں میڈیسن ہے بیماری کے لئے ہوتا ہے ساری میڈیسن ہی ہیں ساری میڈیسن ہیں اس کے علاوہ ہم پریندوں کے لئے پانی وغیرے رکھا جاتا ہے یہ ڈبیں بھی ان کے پاس موجود ہیں یہ دانہ کتنے کا دوگے آپ یہ چالیس رویہ کا ایک دانہ مارکیٹ میں مطلب ہم دے رہے ہیں اسی میں اچھا ایک دانہ کتنے کا ایک چالیس بھی جوڑی اسی میں جوڑی اسی میں تو ہماری ایورس کے لئے جوڑی کتنے کی ہو جائے گا ستر میں ہو جائے گا ستر میں ساٹھ میں نہیں ہوگی ساٹھ میں شاہید واہی نقصان ہے ستر میں ہو جائے گا ستر میں ہو جائے گا جناب ان کے پاس یہاں پہ یہ اس سے چوٹی چوٹی سائز ہے اس سے یہاں سیم ہی ہے یہ اس سے چوٹا بھی اس سے بڑھ گی ہے اچھا یہاں پہ کیا رکھا آپ نے یہ ہے یہ جوڑی دنڈیاں اس کو کیتا ہے اسٹک یہ بھی سرویہک اسٹک ہے پنجرے میں آپ اس کو یہاں پسا کے یہاں سے یہ یوں ہو جائے گا آپ اس کے اوپر پرندے وغیرہ بیٹھ سکتے ہیں آرام سے آپ یہ ایک پنجرے میں کافی ساری جوڑی دنڈیاں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ جوڑی کھارش لگ جائے گا اس کے یہاں پہ لگے ایک گلے پہ پھر آپ نے آپ کو چاندتا نہیں ہے اچھا جی مرادی ہے کہ اس کے بال وغیرہ نہیں گرتا یہ نہیں گرتا ہے اس کے لئے یہ ان کے مطلب خولڈر پہ اوپر رکھا شلڑر پہہ پہ لگا جاتا ہے یہ کتے کا ہے یہ 300 رویے کا ہے 300 رویے جی تو کچھ جو ہم اس کے لئے ہمارے پاس چینے ہیں یہ بلی کے لئے ہوتا ہے دو کے لئے ہوتا ہے ڈیفرین ڈیفرین چینے ہیں ہمارے پاس مرادی سکتے ہیں یہ کتنے کا ہے پر پیس یہ پیس پہ 250 رویے اچھا عیرز کے لئے کتنے کا ہو جائے گا 230 رویے لگا ہے نہیں 200 رویے لگاو نا بہت یہاں پہ کیجز کی طرف آتے ہیں کیجز بینوں نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں چھوٹے بڑس کے ہیں آپ سمجھ لیں ٹھیک ہے جیسے اب اگر ہم اس کی بات کریں یہ آپ پر نکالیں اللہ چلیں جی ایک یہ سائز پھلا آپ کو یہ دیکھاتے ہیں چھوٹا سائز اس کا کیا سائز ہوگا اس کا میرے خیال سے دس انج بائی دس دس بائی آٹ اس طرح ہوگا دس بائی آٹ ہوگا یہ تو چھوٹے مطلب اس کے لئے لب بڑھ ہوگئے اور لوٹینے ہوگئے اکثر لوگ لے جانے کے لئے مطلب ہاں خریت ہے لیکن راستے میں کوئی مشکل نہ ہو باقی آپ اس کی ایزی لی یہاں پہ جو ہے نا دو ڈبے رکھے میں پانے کے لئے جی اگر اب ایک سے دو جوڑے دو جوڑے ایزی لی آپ اس کو جو آرام سے اس میں رکھ سکتے ہیں گھر میں شوک کرنے کے لئے یہ کتنے کا دوگے یہ وہ اسے آزار بے کہے لیکن نو سو پچاس میں لگا لے گا نو سو پچاس میں نو سو پچاس میں نو سو پچاس میں یہ جو یہ کمپنی کمپنی میں بڑھ کے اسے چھوڑا والا اسے یہ کون سی غزمی ہے یہ ذرا صابر 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 کیج صابر کیج صابر کیج بہت سے جا ہماری کافی سلام دعا ہے جی اب اس کے بارے میں بتایا یہ اوپر والا یہ اوپر والا جو اس کو نکالیں اوپر نیچے لے کیا ہے تاکہ کیجورس کو کلیر لی نظر آئے سائز ہم آپ کو سارے دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو ہر ایک کا ریٹ معلوم ہو جائے کم سے کم یہ کون سا سائز ہے یہ بلکل لارج ہے بلکل لارج سائز اس میں تو آپ ایک بڑا دھوڑا بھی رکھ سکتے ہیں بڑا دھوڑا مراد یہ ہے کہ آپ نے پہاڑی بھی رکھ سکتے ہو آپ اس میں جناب برے پیرٹ بھی رکھ سکتے ہو لیکن جو بڑے ہیں مکاو وغیرہ خیر وہ تو اس میں نہیں آسکتے ٹھیک ہے اور جو چھوٹے بڑز ہیں ان کے تو آپ اچھے خاصی کوئنٹیٹی میں رکھ سکتے ہو اچھا یہ کتنے کا ہے یہ سولہ سو پچاس کے آپ کو ویورز کے لئے میں لگاتا ہوں سولہ سو پچاس کے تو بڑا ڈسکاؤنٹ دے رو آپ پڑا سا اور دیں آگے زکیرے ہاں برحال جو تیس پرسنٹ آپ نے بات کی ہے نا اگر آپ نے سولہ سو پچاس بولے تو اس میں تیس پرسنٹ اسکاؤنٹ کے حساب سے جو ویورز ہمارے لینے والے ہوں گے وہ آپ کو اتنی ہی پیسے دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جناب یہ کون سا سائز ہے یہ اللہ رہو ہے میڈیم میڈیم سائز کے لیں آپ اس کو دیکھیں اچھا تو بھئی یہ بھی آپ چھوٹے بڑز کے لئے اس کے علاوہ ہمارے پاس بوکسے ہیں اچھا بوکسز آپ کو دیکھاتے ہیں ان کا پاس یہ دیکھیں پونٹیٹی کافیز زیادہ ہے اچھا وہ دیکھیں سامنے بوکسز رکھے ہوئے تو یہ آپ دے سکتے ہیں ادھر بھی رکھے ہوئے یہاں بھی رکھے ہوئے اچھا یہ اس میں چھوٹے بوکسز اور بڑے بوکسز تمام کی تمام بوکسز ہیں مل جائے گا چھوٹے اور بڑے مل جائے گا اس میں ککر کا بھی لکڑی کا بھی جو بھی چاہئے کسٹمر کو مل جائے گا یہ ڈبا مطلب کتنے سے کتنے تک کا مل جائے گا یہ ڈبا اس میں پرک ہوتا ہے ایک اکر لکڑی کا جو یہ وہ مہنگا ہوتا ہے ساڑھے چھے سوڑ بے گا ہے وہ دوسرا والا جو چھار سوڑ بے گا ہے اس کے علاوہ اور کیا ہے آپ کے پاس دس میں میں تو ابھی نائے نائے شاپ پھولا ہے نا انشاءاللہ سامن پر ہو جائے گا سامن ابھی آپ نے جلدہ پورا نہیں کیا نہیں پورا نہیں آہستہ آہستہ کرے گا انشاءاللہ چلنے جی ٹھیک ہے تو بھئی یہ شوپ تھی فیلال ابھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ مال آ رہا ہے دکان میں تو جب ایک دفعہ پھر سے یہ مال پورا برج رہے گا دکان میں تو انشاءاللہ پھر بھی ایک دفعہ ان کی ویڈیو بنا کے آپ لوگ کو فائدہ دلوانے کی کوشش کریں گے باقی آپ ایک ذہن ذہن میں ایک بات یاد رکھے آئے گا کہ جب بھی آپ یہاں پہ آئے نا صدرین پیس مارکیٹ کی لوکیشن ہم نے فائر بریگٹ کا جو اسٹیشن ہے بلکل سامنے ان کے سامنے ہی بلکل گلی آتی ہے اس گلی میں یہ دکان موجود ہے اور دکان کا نمبر کیا ہے دکان کا نمبر جی آٹ ہے جی آٹ جی آٹ یہ دکان کا نمبر جی ہے ٹائو کرتے ہو تو ہم ہاتھ اپنا نمبر وارٹسپ کا بھی ہے اچھا نمبر بتائیں 0332439065 یہ ان کا ورسا پہ بھی ہے ورسا پہ بھی ان کا نمبر موجود ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے بات کی تھی 30% ڈسکاؤنٹ کی ہم نے ان سے بات کی ہے کہ ہمارے ویورس کے لئے کچھ ڈسکاؤنٹ کی اب شوک کرنا تو آسان ہے لیکن ان کا دانہ پانی ہے وہ اتنا مہنگا ہو گیا کہ وہ بلکل گلے ہی پڑ رہے ہیں تو اس لئے ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ یار فری میں پروموشن کی جائے لیکن ویورس کے لئے کچھ نہ کچھ چیز سستی کر آئی جائے تو یہ آپ لوگ کے سامنے ایک چھوٹی سی ایفٹ ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں آپ سے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے سمیلہ بھائی کو اور میرا کمرمن ویام بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ